السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بمبریت کے ہیں بمبریت یعنی کہ کلاش ویلی چترال کے اور سمیل اکساہب نے ہمیں ویڈیوز بیجی ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شدید ترین برباری ہوئی ہے پچھلے کچھ داہیوں سے اتنی بار کبھی بھی ہم نے دیکھی نہیں ہے اور اس کے وجہ سے تمام سارا نظام زندگی جن سے وہ مفلو جو کر رہ گیا جس میں انٹرنیٹ بھی نہیں ہے دیگر چیزیں بھی نہیں ہیں اور اب یہ ویڈیو وہاں سے دور شہر میں آ کر امریک طرف بھیج رہے ہیں یعنی کہ یہ ویڈیوز تین سے چار مارچ کی ہیں جب وہاں پر صورت آل انتہائی کمبیر اور علاج ان سے وہ سخت خراب ہو چکے تھے یہ دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن زندگیاں کیسے جیرن ہوتی ہیں یہ تو وہاں کے مقامی لوگوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسے پھر ان مشکلات میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اس دوران کیا ہوا وہاں پر کیسے جو علات واقعات تھے کیا ہوئے اس کے بارے میں بتائیں گے ہمیں خود ہی اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اب رحمی ربانی مارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن تباہ کر آل انٹرکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے تو بھی چلتے ہیں بھائی کے پاس بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے کیا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اسلام علیکم دیسی سمی الحق فرام شیخاندہ بمبریت چترال کلاش ویلی دوستو آج کی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے بس ابھی تقریبا دو تین چار فٹ تک یہاں پہ برف پڑ چکی ہے اور برف ابھی بھی جاری ہے برف کا سلسلہ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی دو مارچ ہے آج دو مارچ کو یہ ابھی اس طرح ہیوی سنو فال ہمارے ابھی اسے ہمارے لئے یہ ایک نایا وہ کام ہے کافی عرصے سے اس طرح برف باری یہاں پہ نہیں ہوئی تھی ابھی یہاں پہ اس طرح کافی ہیوی سنو فال ہوئی ہے تو ہم ایک ہمارا دوست ہے فضل مولا فضل دانش عرف دانش اس سے پوچھتے ہیں تھوڑا ہم ہم کو اس کے بارے میں بریف کریں برف کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک شہر کے ساتھ آغاز کروں گا میں تمام لوگوں کو یہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں اس لئے کہتے ہیں کہ ہمارے شہر آجاؤ سدا برسات رہتی ہے کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستے ہیں یہ دیکھو ابھی چار فٹ سے زیادہ یہاں برف پڑا ہے ایک خوبصور نظارہ ہے انجوئی مومنٹ ہے ماحول صرف سفید بنا ہوا ہے سارے زمین تو برف پوش پہاڑیں برف پوش میدانیں سارے برف پوش ہو گئے ہیں اللہ رب العزت کہتا ہے میں اسمان سے پانی اترتا ہوں تو زمین مردہ ہوتا ہے تو میں اس کو زندہ کرتا ہوں یہ برف کا بہت زیادہ فوائد بھی ہیں اور جو لوگ اس برف پہ انجوئی کرتے ہیں یہ ایک زندگی کا ایک خوبصور لمحہ بھی ہے تو میں یہی کہوں گا اکثر لوگ جو ہم یہاں آپ نے بتا دیا کافی عرصے سے یہاں برف پڑ رہا تھا مگر اتنا نہیں تھا جتنا آج پڑا ہے ابھی کافی سالوں کا ریکارڈ اس نے توڑ دیا ہے چار فٹ سے زیادہ پڑا ہے اور ابھی بھی پرف باری ہو رہی ہے تو یہاں کے لوگ بھی اس پر انجوئی کر رہے ہیں مختلف کیلوں میں مشہول ہوتے ہیں تو یہ ایک خوشی کا منظر ہوتا ہے تو میں دوسرے لوگوں کو بھی یہاں آنے کا دعوت دوں گا وہ بھی یہاں آئے اور اس ماحول کو بھی زندگی کا حصہ بنائیں اور انجوئی کریں تو میں یہی کہوں گا جون جولائی میں لوگ گرمیوں میں یہاں آتے ہیں یہ شیخانندب عمریت آپ نے اس کی تعریف کی مگر میں لوگوں کو یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ سردیوں میں بھی یہاں آئیں برف کے وقت بھی یہاں آئیں دیکھیں یہ ماحول کیسا ہوتا ہے اس کا نظارہ کیا ہوتا ہے شکریہ میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا جی دوستو یہ سمیو لاک صاحب نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ان کے دوست جن سے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے علاقے کی جو خوبصورتی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا اور دعوت بھی دیئے آپ سب کو کہ آپ لوگ سردیوں میں بھی یہاں پر تشریف لائیں اور ان خوبصورت نظارہ کو انجائے کریں میرا خیال ہے میرے لیے دعوتی نام بھول گئے تھے انشاءاللہ جب مجھے دعوت دیں گے تو میں بھی جاؤں گا یہاں پر کلاش ضرور میرا اپنا ایک خواب ہے کہ میں کلاش وادی جا کے دیکھوں اور اس دفعہ گرمیوں میں بڑے پلان ملاتے ہیں لیکن ہوتا ہوا یہ جو منظور خدا ہوتا ہے تو دیکھیں گے اگر موقع ملا اگر میرا جانا وہاں پر لکھا ہوا تو ضرور جاؤں گا اور وہاں سے بھی آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ ہم دیا کریں گے تو اب تک کیلیت نہیں تھا مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ آباد پاکستان پہندہ آباد دیتے رہے خوش رہے اب آدھر اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا سمیل اکس اب کا نمبر سکرین پر موجود ہے جو دوست ان سے رابطہ کرنا چاہیں وہاں وزٹ کرنا چاہیں ضرور ان سے رابطہ کریں اور ان کی سروسز بھی حاصل کریں ماشاءاللہ پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں اور بڑی نفیر شخصیت کے مالک ہیں اب تک کیلیت نہیں تھا اجازت دیں پاکستان زندہ آباد پاکستان پہندہ آباد اللہ حافظ